بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد و علیہ و صلی اللہ تمام اچو خوش آمدید السلام علیکم دیئر سورنٹس ایم پروفیسر جوزی تنویر احمد پرنسپل تنویر اکیڈمی آف کومرٹس گڑی شو لاہور پاکستان آپ لوگوں کا بہت شکریہ جناب آپ نے جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی بزنس کمبینیشن کی سپیشلی بی کام اور ایم کام اور جتنے بھی کومر سے ریلیٹیڈ سٹینڈرڈز ہیں یہ بڑا امبارڈن ڈاپک ہے خاص طور پر بی کام میں اس کے بغیر پیپر نہیں ملتا میری بات کو ذرا غور سے سنیئے کہ بی کام والے بچے متوجہ ہو جائیں بڑا اس کے بغیر پیپر آج تک دیکھنے میں نہیں آیا بزنس کمبینیشن میں سے دو قویسن بھی آئے ہوئے تو ان میں ایک پہلا قویسن تھا اگر آپ نے میری نیکس یہ جو پریویس ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لیے یا اگر نہیں دیکھی تو لنک ان ڈسکرپشن دیکھ لیجئے آپ لوگوں کو نظر آئے گی وہ ضرور دیکھئے پہلے تاکہ آج کی کلاس آپ کو اچھی طرح سے سمجھا جائے یہ آج کی کلاس پچھلی ویڈیو پر بیس کر رہی ہے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگ لازمی دیکھ لیں گے اب وہ causes of growth of combination کا سوال نہیں آتا تو پیپر میں question آجاتا ہے what are the various types or various kinds of business combination business combination کی مختلف اقسام بیان کی ابھی بھی نہیں اگر کسی نے دیکھی تو میں ان بچوں کو ایک short review دے دیتا ہوں introduction کے سروع combination کے لیے میں نے کچھوے اور خرگوش کی last time مثال دی تھی کہ بھئی competition ہے تو جیتنے اور ہارنے کا دور ختم ہو گیا اب تو یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو کیوں آپ کے درمیان competition بہت زیادہ ہے اور بعض اوقات wasteful competition کی وجہ سے ہمارے economic resources کا زیان ہوتا ہے دوسرا cost of production بڑھ رہی ہے cost of production کو کیا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ reduce کرنا چاہتے ہیں تیسرا per unit cost آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی price بھی product کی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو بھی ذرا level پہ لانا چاہتے ہیں چوتھا market کے اندر آپ لوگوں کی product جو ہے اس کی guarantee ہے کہ یہ product sale ہونی چاہیے پانچوان کہ جناب آپ لوگ جو ہے مل جاتے ہیں تو ایک unit بنتے ہیں اور unit کا مطلب ہے power تو یہ جو power کا concept ہے یہ آپ کو combination میں ملے گا تو اتنی ساری باتوں کو پھر آپ کو ایک چھوٹا سا introduction دے کر clear کرا دیتے ہیں it is an age of competition and every businessman tries his level best to capture the market through various forces and resources ہر businessman یہ چاہتا ہے کہ اس کی product hot cakes بکنی چاہیے ہاتھو ہاتھ بکنی چاہیے hot cakes اب اس کے لئے وہ کیا کرے گا there will be a lot of competition advertising campaign شروع ہو جاتی ہیں جس سے آپ کی advertisement cost آنے کی وجہ سے آپ کی production cost جو ہے وہ increase کر جاتی ہے اور آپ کے margin of profits کیا ہو جاتی ہیں decrease کر جاتی ہیں اب دو basic problem ہیں cost of production increase کر رہی ہے اور profit margins decrease کر رہے ہیں تو اس چیز کو eliminate کرنے کے لئے business units combine ہوتے ہیں industrial units combine ہوتے ہیں اور اس سے یقینی طور پر cost of product کو کم کر دیا جاتا ہے اور ان کے margin of profits جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں that is the result and that is the fruit of combination بڑھ جاتا ہے دیکی جناب it is an age of competition and every businessman is trying his level best to capture the market through various sources and forces so in order to eliminate the wasteful competition among the businessmen there is a defensive measure that has been taken by the businessmen that is called combination so in order to overcome the situation دیکھیں profit margin reduce ہو رہے ہیں cost of production increase ہو رہی ہے تو اس situation کو قابو پانے کے لئے business organizations fix up their terms and conditions business units وہ اپنی terms and conditions کو fix کرتے ہیں اور وہ اپنی ایک سینٹرل منیجمنٹ کر لیتے ہیں جس سے منیجیری پاسٹ بھی جو ہے going to be minimized وہ بھی ذاری بات کم ہو جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ سارے سمرات ہیں یہ fruits ہیں یہ benefits ہیں کس کے business combination so business combination or undertaking or business integration business integration that is the unity of the businesses and that unity may be of the similar class of the businesses or may be of the different class of the businesses but having their economic goals and for the achievement of predetermined economic goals there is the unity of the business that is called business combination so simplest word mein hame ایک چھوٹی سی definition دے دی ہے business combination is formed or when two or more business undertakings combine or integrated to carry on the business together for the achieving the economic benefits a firm b firm کے ساتھ a industry b industry جو ہے mil کے آپ ایک single management کے اندر economic benefits کے لیے business integration اگر وہ کر رہے ہیں تو that is the business combination امید کرتا ہوں بیٹا آپ لوگوں نے اگر previous ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے ایک brief form کے اندر آپ لوگوں کو سمجھا دی ہے لیکن برائی میربانی وہ ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کا code بھی بڑا unique ہے جیسا سوال ویسائی جوا code کیا ہے causes اور کس کے combination تو 16 کے قریب heading ہے تو causes کے spelling c a u s e s اور combination c o m b i n a t i o n تو جناب آپ دیکھئے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کر ہی آپ کو یاد ہو جائے گا آسان ترین wording میں وہ میں لکھی ہے تو please یہ دو question اس chapter کے بڑے important question ہے causes of the growth of business combination and of types of the business combination یہ دو بڑے important question ہے اور اس کی مطلب سے ہم دو question free میں کر لیں گے اب کہیں جی وہ free والا کیا ہے by advantages of business combination اور horizontal اور vertical combination میں difference یہ دو question free میں ہو جائیں گے اگر یہ دو question آپ نے میرے اچھی طرح سے سن لیے اور بغیر skip کی ہوئے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیے یہ صدقہ جاریہ کی نظریہ سے آپ کو پہنچائی جاری ہیں لوگ ڈاؤن کی position ہے سات جون 2021 کو ادارے کھل رہے آج 26 ماہ ہے تو 26 ماہ 2021 جناب میں یہ ویڈیو بنوار رہا ہوں تو especially اس لیے کہ میرے بچے جو ہے distance learning کو ایک problem سمجھتے ہیں جیسے آپ کلاس میں پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ تنمیر اکیڈمی میں بچے آتے ہیں ہمارا ہم creative writing سکھاتے ہیں بچوں کو اور کوشش کرتا ہی کوئی نہیں ہے رٹہ لگانے کی تو جب وہ رٹہ لگانے کا concept یہاں پر نہیں ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اچھا خاصا writer بن جاتا ہے تو dependent ہونے کی بجائے independent ہو جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ بیٹا آپ کو سمرات تنویر academy کے آپ تک پہنچتے رہیں گے ان ویڈیوز کی شکل میں اور اس کی cost کچھ بھی نہیں ہے بیٹا صرف دعا آپ ہمارے حق میں کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کی reason کہ بیٹا یہ چینل آپ لوگوں کی انشاءاللہ ایڈیوکیشنل problem جتنی بھی کومر سے ریلیٹڈ بچے ہیں کبھی کوئی problem رہے گی کی نہیں 34 years to my credit 24 سال سے زیادہ مجھے ہو گئے ہیں جناب یہ پڑھاتے ہوئے الحمدللہ ریچ ایکسپیرینس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ایڈیوکیشن ایک سمندر ہے اور اس سمندر کی ڈیپتھ میں آج کمبینیشن جو آج کی کلاس کا موضوع ہے یہ جو ابھی تک دسکیشن ہوئی ہے وہ پچھلے لیکچر سے متعلق ہوئی ہے آج کی کلاس جو ہے وہ ہماری types of business combination یا kinds of business combination تو کاروبار میں کمبینیشن کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو بھئی ہم لوگ کہتے ہیں circular combination and this is diagonal combination تو چار combinations ہیں جناب یہ اگر آج آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو آج کی ویڈیو اپنے مقاصد جو ہے انشاءاللہ پورے کر لیں تو لیٹس سی سب سے پہلا ہمارا جو type آجاتی ہے وہ کیا ہے vertical combination آپ vertical کو vertical کیوں کہتے ہے اس کی نیچے کی طرف تو اب اس میں کیا ہے vertical combination کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کوئسن ہے کہ what is vertical combination توجہو فرمائیے please vertical combination take place یہ کب آئے گا when various departments of large industrial units combined together under large single management اب common point آپ کو بتا دوں جو کہ آپ کو سارے combination میں کام بانا دوسرا large scale کی آپ لوگ benefits لے رہے ہیں تیسرا کہ جناب آپ اپنی cost اور product کو decrease کرنا چاہ رہے ہیں چوتھا کہ جناب آپ اپنی prices کو stable کرنا چاہتے ہیں پانچوان market آپ اپنی guaranteed کرنا چاہتے ہیں چھتا جناب management کی جو problems ہیں وہ آپ اپنی solve کرنا چاہتے ہیں superior brains انڈسٹری کے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب وہ superior brains اکٹھے ہوں گے تو یقینی طور پر بہت اچھے decisions ہوں گے healthy decisions جسے کہتے ہیں وہ ہوں گے اور ان healthy decisions کی بیس پر انڈسٹری گرو کر جائے جائے تو یہ پانچ باتیں یہ myth ہے پورے question کی جناب تو دیکھئے various industrial units of departments وہ مختلف ہیں مثلا under this arrangement the constitute units link up all stages of production اپنی production کی جو various stages ہیں مثلا ایک mixing department ہے یا اگر آپ furniture سازی کرتے ہیں تو ایک cutting department آتا ہے cutting department کے بعد furniture کو آپ نے کیا کر نے assemble کر نے تو دوسرا ہوگا assembling department اور تیسرا ہوگا finishing department تو furniture کتنے department سے مل کر بنا تین department سے مل کر بنا پہلا cutting department دوسرا assembling department اور تیسرا finishing department اسی طرح سے اگر آپ کی گارمنٹ کی industry ہے تو گارمنٹ میں بھی پہلے کیا ہوگی cutting ہوگی سیکن نمبر پہ اس کی stitching ہونی شروع ہوگی جناب اور third stage کی اوپر جا کے اس کی finishing ہونا شروع ہوگی گی امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی جناب تو اب ایک مثال میں نے یہاں پر دی ہے اس پہ یہ دیکھئے کہ اگر ایک raw material supplier A industry کا ہے تو B industry کا بھی raw material supplier ہے ان کے درمیان competition کوئی نہیں ہوگا elimination of middle man یہ basic objective ہے کہ middle man بیچ میں سے ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے cost ہماری increase کرتی ہے اگر آپ کا کوئی restaurant کا business ہے تو similar دوسرا بھی restaurant کا business ہوگا یعنی similar nature کے business ہے اگر manufacturer ہے تو اس کا دوسرے manufacturer کے مثالیں آپ کو دی ہیں تاکہ اس کو سمجھانا آسان ہو جائے دیکھئے grinding section ہے grinding جانتے ہے نا اس کو پیسنا کسی اب suppose کریں wheat ہے floor منا رہے ہے floor mil ہے اس کے بعد اس کا mixing دیپارٹمنٹ ہے اور finishing department ہے under single management under single management اور یہ single management کیا کر رہی ہے market the product جناب product کو market کر رہی ہے امید کرتا ہوں vertical combination آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگے ہوگا اب آپ اگلا سوال کریں گے سر why vertical combination کیوں کریں گے سر یہ کیوں جو ہوتی ہے نا یہ بڑی اچھی ہوتی ہے اس کیوں سے انسان سیکھتا ہے why جو انگلیش کے اندر w کا letter ہے نا یہ بڑا کمال word ہے کمال letter ہے یہ اس کمال سے what نکلے گا when نکلے گا who نکلے گا whom نکلے گا who نکلے گا where نکلے گا اور کچھ نہیں تو what ضرور نکلے گا تو بندہ کہے گا what 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 سن کے بندے کو بڑا what چڑھتا ہے کہ جناب یہ بندہ کیا کہہ رہے ہے تو چلائیے آپ کے what جو ہے نا وہ سارے clear کر دیں ٹھیک ہے جی تو دیکھئے objects of the vertical combination پہلا to regulate the supply of raw material جناب آپ اپنی supply کو کیا کرنا چاہتے ہیں regulate کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی ٹھیک ہے جی grinding کے اندر سپلائی regulate ہوگی mixing کے اندر سپلائی regulate ہوگی بغیرہ 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 آگے چرہیں achieving the economic کس کو achieve کرنا economies کو gain کرنا یہ اس وقت تک بزنس میں profit margin کبھی زیادہ نہیں ہو سکتے تو margin of profits کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں اور economies کو gain کر کے ہی margin of profits کیے جا سکتے اور پھر minimize the cost per unit دیکھ لیجئے میں نے جو پوائنٹ پہلے بتائیں وہی انہی کے گرد یہ سارا کچھ گھومے اور لکھنے میں ہی اتنا آسان نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں اور آپ کے پیپر میں ریپریزنٹ کرنے میں ریزنٹیشن پہ تنویر اکیڈمی بڑے زور دیتے ہے اس لیے کہ جو دکھتا ہے بیٹا وہی دکھتا ہے اچھے مارکس لینے کے لیے ایک اچھا میٹیریل چاہیے اور اچھا میٹیریل ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھی جگہ سے لیجئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ تنویر اکیڈمی بہت اچھا ادار ہے ہم کوشش کر رہے آپ کو اچھا میٹیریل پروائیڈ کر رہے کوشش کر میں نے پہلے بھی کہا اللہ کو بڑا اوور پروڈکشن جناب آپ نے پروڈکشن زیادہ کرنی ہے تو ذکینی طور پر آپ ویسٹ میں چلی جائے گی لیکن چونکہ آپ کمبینیشن کے ثرو کر رہے بزنس انٹیگریٹی ہے تو لہذا آپ کی پروڈکشن اوور ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ ہر بزنس کا ایک شیئر مارکٹ کا ڈیٹرمن کر دیا جاتا ہے پھر ہائر دس سرویسیز آف ایکسپرڈ میں نے کہنا سپیریر برین سکتھی ہو جاتے ہیں تو جب برین سپیریر ہوں گے ایکسپرڈ کی سرویسیز لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے انڈر سنگل منیجمنٹ جناب یہ جو میڈل مین ہے یہ آپ کی کاسٹ اور پروڈکٹ زیادہ کرنے کا باعث بنتے ہیں تو جب آپ کمبینیشن کرتے ہیں جب کمبینیشن کرتے ہیں جو جو آپ کے بات سیوینگ ہوگی اس کے اندر تو وہی چیز پھر پروفیٹ میں مرج کر جائے گی جناب آج انویشن اور انویشن کا دور ہے تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری کاسٹ اور پروڈکشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب میتھرز پروڈکشن آپ کے سپیریر قسم کے میں اور سب سے بڑی بات کہ دو اور مور کمپنیز ایک سیم لیول آف ویلی آف چین جناب ایک لیول کے اوپر میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے نا ایک مینوفیکچرر ہے تو مینوفیکچرر کے ساتھ چل رہا ہے بڑی پرانی کا ہوا تھا جن کی سوچ ایک جیسی ہے ان کی اڑان ایک جیسی ہوتی جی ساری باتوں کا کرکس یہ نکلتا جناب جب کمبینیشن ہوتا ہے تو ایک پاور آتی ہے اور پاور کے آگے پھر کوئی نہیں ٹھہرتا اور یہ یونٹی سٹرنٹھ والی جو بات ہم نے بچپن میں پڑی تھی یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ جناب آپ پاور میں آ جاتے ہیں جب بزنس کمبینیشن کرتے ہیں تو یہ بسیکل ایٹس سورس آف پار فور دی انڈس ٹھری آپ کے موبائل کو بھی پاور چاہیے ہوتی ہے جناب آپ اس کو چارج کر دیتے یہ سمیلی بزنس ایک دوسرے کو چارج کر رہے ہوتی اور موٹیویشن کر رہے ہوتی دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور یہ جو مارکٹ کے اندر جو کمپیٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ کم کر کے وہ جو کاسٹ و پروڈکشن ہے وہ ریڈیوز کر کے اور پار یونٹ کاسٹ کو کم کر کے پروفیٹ مارجن کو بڑھا کے اکانومیز گین کی جارہی ہیں بزنس میں سو دیز آر ٹائپس اپ ورڈیکل کمپیٹیشن امید کرتا ہوں جی پہلا کمپیٹیشن آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ہوریزنٹل کمپیٹیشن ہوریزنٹل کو ہوریزنٹل کیوں کہتے ہیں بیٹا یہ دیکھئے اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو دیکھئے ہوریزنٹل کمپیٹیشن کیا ہوتا ہے ہوریزنٹل کمپیٹیشن کیا ہوتا ہے اب دیکھئے نیچر بیزنس سیم ہے کیونکہ آگے چلکے اس نے تبدیل ہو جانا ہے جب ہم لوگ پڑھیں گے سرکل کمپیٹیشن تو نیچر بیزنس یہ دیکھئے اس میں سیم نہیں ہے لہذا ایک جناب نیچر بیزنس سیم ہے تو آپ کا ہوریزنٹل کمپیٹیشن ہے اور نیچر بیزنس سیم نہیں ہے سرکلر کمپیٹیشن اب فرق بھی سمجھ میں آرہا ہے جناب آپ کو میں نے کہا تھا نا آگے فرق کا مسئلہ ہو جائے گا پلیر ہو جائے گا when two or more بیوری بیوری بشک بیوری بیوری انجر صوری شکریہ اور اورکان جوارنیسان توانی قریب اٹھانشان نے جوارنیل مناعمید فونتا انہیزید کینشان جورجش ایسی بھی جوارنیشان بھی اور ملاسی بھی جوارنیشان پر ا جوارن ایسی دیر مینور بیش کمیر ہائی مینورہ emand جورج شکریہ انٹو فارم وہ جناب وجود میں آتا ہے امید ہے بات سمجھا گی ہوگی پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک جیسی نویت کے کاروبار ایک چین آف کمانڈ کے اندر آ رہی ہیں تو اس طرح کا بزنس اکٹ جو ہوگا وہ ہوریزنٹل کمبینیشن میں تصور کیا جائے گا فور انسٹینس مثال کے طور پر ایک دو سے زیادہ انڈسٹریل یا دو یا دو سے زیادہ ٹیکسائل ادارے ہیں شگر ملز ہیں سیمٹ گروپس ہیں یا کوئی بھی ہے جو بزنس منفیکچرنگ ہے وہ کٹھا ہو جاتے ہیں then it is called horizontal کمبینیشن it is also called parallel اب یہ دیکھئے پرالل کیا ہے آمنے سامنے new this is parallel this is parallel ایک جیسا آمنے سامنے آ رہا ہے تو this is parallel کمبینیشن تو اس کو پیپر میں اگر وہ الادہ سے پوچھ لیتا ہے what is parallel کمبینیشن تو آپ horizontal کمبینیشن ہی کہیں گے تو parallel کمبینیشن کی مثال ہے textile mil a textile mil b textile mil c under the یعنی یہ similar class of business ہیں یہ single management میں آگے ہیں تو ایسی صورت میں وہ جو پروڈکٹ کی مارکٹ کریں گے that is horizontal کمبینیشن اس کی horizontal کمبینیشن کی objects جو ہے یہ discuss کر لیتے ہیں ذرا to achieve the benefits of large scale production آپ بڑے پہ مانے پہ production کرنا چاہتے ہیں تو large scale پہ ہمیشہ cost of production تم ہو جاتی ہے لکھ لیں آپ tomato ketchup دو کلو ٹیماتروں کی بنائیں مہنگی پڑے گی اگر سو کلو ٹیماتر لے کر آئے تو آپ کو آج کل پتہ ہے ٹیماتر جو ہے پانچ روپے دس روپے کلو منڈی میں ہوا ہوا ہے اور جب آپ ڈائریکٹ فارمر سے لیں گے تو میں نے تو ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک کسان جو ہے وہ اتنی کم قیمت مل رہی ہے تو اس نے اپنے سارے ٹیماتر نیر میں بہا دی ہیں تو آپ ادھر سے جا کے فارم سے لیں تو فارم سے دو روپے کلو چار پہ کلو پانچ روپے کلو آپ کو وہ tomato ketchup کے لیے سپیشلی جناب وہ چٹنی بنانے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ large scale production پہ کریں گے جناب تو ایک بندہ کیا ہے raw material کی سپلائی دے رہا ہے تو raw material کی سپلائی اکٹھی آ رہی ہے سب کی آوائیڈ کمپیٹیشن جناب واپس میں کمپیٹیشن کو ختم کرنا ہے اور یہی تو کمپیٹیشن کا کمال ہے کہ ویسٹ فل کمپیٹیشن کو ختم کیا جائیں تیسرا regulate the prices of the production یعنی یہ آپ لوگ prices جو ہے products کی جو ہیں وہ regulate کرنا چاہ رہے ہیں ups and down نہیں آنے چاہیے demand and supply کو دیکھتے ہوئے to hire the services of outstanding talented person superior brain جو ہے اس کا services کو لینا ہے اور superior brain ہی business کرتے ہیں ہمیشہ اچھا produce the goods at the minimum cost کہ آپ production کریں گے ضرور لیکن cost و product کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم ہو a industry b industry c industry ان کی maximum کوشش ہوگی کہ ان کی cost و product کیا ہو کم سے کم ہو کیوں کہ simple کلیا ہے cost کم profit زیادہ cost زیادہ profit کم بس یہ ذہن میں رکھئے گا supply the goods at possible lowest prices کے جناب آپ نے قیمت کم سے کم قیمت میں مال کو supply کرنا ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے کہ جناب آپ لوگوں کی supply بلکل جو ہے وہ regulate ہو جائے گی اور جب supply regulate ہو جاتی ہے prices میں خود و خود استحقام پیدا ہو جاتے ہیں اور market کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کنزیومر کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے سیکیور the market of the product جناب آپ market کو سیکیور کر رہے ہیں اور avoid over production over production کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ share determined کر دیا جاتے ہیں جب share determined ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں over production کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو i hope یہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا third nature آگئی ہے third kind of business combination and that is circular combination that is also called material combination or material integration when different nature of industrial and business units اب دیکھیں میں نے اس میں لپس کیا لکھا ہے different nature of industrial units کہ nature of business اس میں کیا تھی same تھی اس میں nature of business same نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے واضح لکھا ہے businesses are not of similar value of chain level of value of chain ان کو ایک جیسا business نہیں ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ ایک single management میں different sort of the business units are united then in that case a circular combination or literal combination takes place for example if sugar industry sugar industry chemical industry paper industry and glass industry combine together integration of these industries that integration of industry is that is circular combination or material combination یہ دیکھیں nature of business is different right businesses are not of similar class but they are having the single management so that is the circular combination circle سے لفظ ہے circular اس کے کیا objective ہے to establish the caudal relation among the constitute units ایک دوسری کے ساتھ یہ جتنے بھی ہیں اچھے happy relations بنانا چاہتے ہیں supervise the production and management and most effectively to achieve the economic economies in the various sectors to earn high rate of profit and to reduce the risk of loss and to increase the efficiency of the business and industrial units to promote the cooperation of financing advertising research and other overheads so یہ جناب آپ لوگوں کے combination کے circular combination کے objective ہے last آ جاتا ہے جی ہمارے پاس diagonal combination diagonal combination takes place when two or more business units rendering subsidiary services اب یہ دیکھئے جب ہم services کی بات کرتے ہیں مثل دیکھئے کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے services کی ضرورت پڑتی ہے services کس طرح کی ہو سکتی ہیں for example machine چل رہی ہے machine چلتے چلتے break down ہو گیا machine کا خراب ہو گئی ہے تو اس کو repair کی ضرورت پڑے گی تو جو repairing unit ہوگا وہ اس کا اس industry کا ساتھ اگر attach ہے اور اس کو services دے رہے that is subsidiary unit example دیکھئے suppose if the repairing and distributing units are combined with the textile industry یہ دیکھیں textile industry کے ساتھ repairing اور distribution unit تو وہ کٹھے ہو رہے ہیں then it is called diagonal combination to mint اس کے objective کے quality of the product maintain کرنا ہے کیوں کہ بیٹا دیکھئے جب آپ کی machine بالکل accurately کام کر رہی ہوگی آج کل تو computerize دور ہے software آ چکے ہیں اگر اس software کے مطابق machine چل رہی ہے تو آپ کی quality of product maintain ہو جائے گی اور آپ ایک جیسی product جو ہے اسے کہتے ہیں ISO certified product جو ہیں وہ اس وقت مارکٹ میں چلتی ہیں تو it means certified products آپ بنا سکتے ہیں cost of per unit یہ تو سب میں آپ کے common تھا کہ per unit cost کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے economies آ جاتی ہیں various sectors کے اندر جناب اور to provide the timely services دیکھئے machine خراب ہوئی ہے تو فوراں اس کو repair کر کے اس کو running position میں رکھنے کے لیے آپ کو repairing units کی ضرورت پڑے گی and to promote the efficiency of business تو امید کرتا ہوں یہ clear ہے last week suite سا conclusion ہے وہ conclusion یہی ہے کہ business combination is highly helpful as it eliminate the wasteful competition it is going to have the healthy environment in the market cost of the production is going to be decreased and the volume of the profits are going to be increased and the product market is guaranteed and to keep the industry in a ready steady form so all these are the types of the thing that is very helpful for the growth and development of industry امید کرتا ہوں جی آج کی یہ میری چھوٹی سی جسارت جو ہے business combination کی types کی جو کہ paper کا بہت important question ہے آپ کو اچھی طرح سے clear ہو گیا ہوگا اور کمنٹس section میں please اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجئے اس کا ہمیں شدت سے انتظار ہوتا ہے کمنٹس ضرور کیجئے گا لاس تک ویڈیو دیکھنے کا بیٹا بہت شکریہ آپ کے تاون کا ہمارے چینل کے ساتھ چلنے کا بہت بہت شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو اچھے اور اعلیٰ نمروں میں کامیابی اور کامرانی اطاف فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کو صرف روح فرمائے اور ماباب کا اسازہ کا ہمیں فرما بردار بنائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ترقی اطاف فرمائے ایک اچھی اور اعلیٰ قیادت ہمیں اطاف فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو ایسا بنا دے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پسند آجائیں اور ماباب کے فرما بردار ہوں خصوصی طور پر اور اس نیت دعا کے ساتھ نیکس کوالیٹی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم